ہیرے تو سلام علیکم آج کیسے ویڈیو میں پڑھیں گے ہم اپنیٹی سسٹم کے اوڑیو کے انٹرودکشن کے بارے میں تو سب سے پہلے آپ کو پتہ مچھے کہ اپنیٹی سسٹم کیا ہوتا ہے ہم اس کو کھیوز کرتے ہیں تو آج کیسی ویڈیو مائکوز کی بارے میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ اپنیٹی سسٹم کیا ہوتا ہے اپنیٹی سسٹم یوزر اور کمیٹر ہارڈر کے دمیان کام کرتا ہے ایسا لیئر یا پلیٹروم کہلیں آپ جو بھی کہلیں یعنی کہ ایک ایسا 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 ایسانی طور پر یہ کام کرتا ہے کہ یوزر یا ہارڈر کے دمیان جو بھی مسئلے مسئلے وغیرہ پیش آتے ہیں اس کو یہ کلی ہرڈل کر لیتا ہے کیوں کیونکہ یہ ایک سوٹر آتا ہے جی سوٹر ہونے کے بارے سے سوٹر میں ہم ایسا اسٹرکشن لکھتے ہیں جو کچھ تاسک پروم کرتی ہیں تو یہ اپریٹی سٹم کو ہم نے اس لیے بنایا کہ یہ کچھ ایسا ٹاسک پروم کریں جی کیسے یوزر اور ہارڈر کو جو مسئلے آتی ہیں وہ نہ ان کو اب آئیں تو یہ خود ہی اس کو ہینڈر فیس کر لیں تو اپریٹی سٹم ایسا لیئر کو دور پر کام کرتا ہے ہارڈر اور یوزر کے دمیان ہارڈر سے ملا ہے آپ کے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے کچھ بھی ہو سکتا ہے درم ہو سکتا ہے آپ کے کچھ بھی جو ہارڈر ہارڈر میں ہارڈر سے شکل میں اور اپریٹی سٹم میں سوٹر ہے یہ آپ کو من بتایا پر لیے اور اپلیکیشن اپلیکیشن کو کمپائلر ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اپلیکیشن وضائرہ تو جب وہ اپلیکیشن کو اپلیکیشن کو ایک ساعدہ یوزر تو وہاں ایک اپریٹی سٹم بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ اجیلی اپریٹی سٹم نہیں ہوگا تو وہ اس کو اجیلی اپریٹی سٹم نہیں کرتا ہے اگر اپریٹی سٹم نہیں ہے تو پھر اپریٹی سٹم نہیں کرتے تھے کمانڈ لکھتے تھے ان چھوٹیٹے کاموں کے لئے تو ان کمانڈ میں سے بچنے کے لئے ہمیں اپریٹی سٹم بنانا پڑا تاکہ ہمارا کام ہیلی ہو سکے اس کی بہت سارے فنکشنالٹیز ہیں یہاں میں لکھا ہوا وینڈوز 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 ہوتی ہیں وینڈوز یا لینکس میکس کچھ بھی آپ اپنے لیپٹو میں جو بھی آپ نے اسٹال کی ہوگا وہ ہوگی تو اس کے بعد اپریٹی سٹم بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ ایک پلیٹ فرم ہونا چاہیے تاکہ آپ جس کے پر اپنی اپلیکیشن یا پروگرام وغیرہ رن کرا تکیں ہیلی سمپل آپ کہنے کہ یہ ایک پلیٹ فرم ہوتا ہے جو کہ ہماری ٹاس وغیرہ کو یا پروگرام کو ہیلی رن کرنانے میں مدد دیتا ہے جس کو یوزر اکسیس کریں گے اس کے بعد میں جو بھی سوفٹرم بنیں گے تو اس کے لئے ٹس کریں گے اس کے بعد یہ فنکشنالٹیز ہے فنکشنالٹیز میں سکائے گا فنکشنالٹیز میں یہ کافی کانا پر فرم کرتا ہے یہ ٹس کرتا ہے یعنی کہ جب ہم رضال چیک کرتے ہیں تو وہاں ایک ایک یوزر نہیں ہوتا وہاں ملٹیپل یوزر ہوتے ہیں تو ہر انسان اپنا رضال چیک کرنے ہوتا ہے کہ میں پاس ہوا یا فیل ہوا تو یہ وہاں اپریٹی سٹرم یوز ہوگا کیسے چیز ہوگا کہ یہ وہاں جو ان کے سور سے مرادہ وسائل ان کے وسائل جو ہوں گے اس کو منیز کرے گا یہ جو بھی جو بھی ہم نے سرور پر ویب سیٹ پر جو بھی ہم نے ایسٹالٹی بغیرہ کی مطلب چیزیں ڈالی ہوں گی سر کر رہے ہوں گے تو یہ اس جو بھی ملسان ہوگا کہ اس کو منیز کرے گا کیسے کرے گا کہ یہ اس سے بہلے اس کے پاس جائے گا جس کے پاس اچھا نیٹ ہوگا اچھا سسٹم ہوگا سپیر رضا تیز ہوگا جائے گا سر سے پہلے اس کو اپنا رضال دیکھ پائے گا یہ اس کو ترجیح دے گا یعنی کہ پریورٹی کے طرف کام کرتا ہے منیز کرے گا پھر جب اپنا رضال دیکھ لے گا تو یہ دوسرے کے پاس جائے گا پھر اس طرح یہ ہوتا ہوا یعنی کہ ہر انسان پر جائے گا جو اپنی کپیسٹی کے لیانے سپیڈ رکھتا ہوگا یا سسٹم کی سپیڈ جو بھی وہ رکھتا ہوگا یہاں نیٹ کے زیادہ کام آئے گا کیونکہ نیٹ کرتے ہیں سپیڈ ہوگی تو وہ نیٹ کے نیٹ پر رضال دیتے ہیں اپنا تو جس کا نیٹ دیت ہوگا تو اپنا رضال دیکھ لے جلدی تو یہ سارے چیزوں کا مینجز صرف اپنا رضی سسٹم کرتا ہے اس کے بعد ہے فائل مینجمنٹ یہ فائل کو بھی مینجز کرتا ہے اس کے بعد جوب اکاؤنٹنگ ہیں ہیڈلنگ ہیں یہ ساتھ اس کے فنکشنالٹیز ہیں میں نے یہاں لکھے ہوئی ہیں جوب اکاؤنٹنگ ہیڈلنگ سمدارد جب وہ ریسورٹس کو مینجز کرے گا تو وہ کس طرح مینجز کرے گا وہ سارا اس جوب اکاؤنٹنگ ہیڈلنگ مہتا ہے اس میں ہم کیلیشن کرتے ہیں پرسنریج وغیرہ نکالتے ہیں کچھ ایسے چیزیں پروگرام وغیرہ لکھتے ہیں بناتے ہیں جو کہ اس کی پرسنیج نکالتا ہے کہ کس طرح وہ یعنی کوئی بھی یوزر ہے وہ وہ سائل جو ہیں جو بھی ہم سرب کر رہے ہیں چیزیں وغیرہ وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں اپنا تو وہ کتی نفع دیکھ رہا ہے بار بار ترم دیکھ رہا وہ چک کرے گا اگر تو اس نے دیکھ لیا تو پھر وہ اس کو چھوکے کسی دوسرے کے پاس جائے گا جو کہ جس کو بزرورتہ حضر دہنے کی تو یہ ہم یہاں میں ہم ساری انسٹرکشن نکالیں گے اس جو کاؤنٹنگ ہینڈلی میں پروگرام لکھیں گا اور اس کے ذریعے ہم ساری کیابیلیشن کریں گے کہ دیکھے گا یہ دیکھے گا کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں سارے یعنی کہ اس کا ٹریک لگائے گا کوئی لگائے گا تو پھر ہی آکے بڑھے گا اگر بھی نکھاتا جائے گا لوگوں کو اس کے بعد میموری منیجمنٹ اس کو منیج کرتا ہی ہے اور اس کے بعد ہے کنٹرول آور سسٹم پر فورمنس یعنی کہ یہ ایڈر کو اس میں صرف یہ ایڈر کو ایڈر کا پتہ لگائے گا خوز لگائے گا اس میں صرف یہ ایڈر کو پتہ لگائے گا خوز لگائے گا اس میں صرف ایڈر اور ایڈر پتہ لگانے کے بعد اس کو ہیڈلی بھی تو کرنا ہوتا ہمیں ایڈر کو ہنڈل کریں گے ایڈر ہنڈلنگ کریں گے یہ بھی اس کی فنکشنالٹی ہے مینج یہ ساتھ چیزیں کرتا ہے اور لاس میں جس کی فنکشنالٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوفٹر ویر اور یوزر کا دمیان کام کرتا ہے یعنی کہ انٹریکشن کرے گا ہم کو واپس میں جو رہے گا easily مشکلات دور کر کے ان کی جو بھی ہوں گی اس کو خود یہ برداشت کرنے کا مشکلات ہم نے سمیتی وہ فیچر رکھے ہوں گے پروگرام لکھے رکھے ہوں گے تو یہ خود ہی سب کچھ انٹل کر لے گا مشکلات جس کے تو یوزر اور سوفٹر کو جو ہیں یا ہارڈور کو مطرہ مسئلہ نہیں آئے گا ان کی کمپلاسٹی اتنی نہیں ہمیں پھر مشکل لگے گی ہم ہارڈور اور ہارڈور کو easily سمجھ سکیں گے اور easily ہم سوفٹر پر رن کرا سکیں گے ازہال اپریٹر سسٹم کے لیان سے اپریٹر سسٹم انسٹال کے ہوگا اگر اپریٹر سسٹم نہیں ہوگا تو پھر ہمیں کافی مسائل ہوں گے اس کے بعد سورس مینجمنٹ میں اس کی ازیمپل وہ ہی لکھے ہوئے میں نے کہ when we check results with multiple users they use their and manage it کس طرح manage کرتا ہے وہ job accounting handling میں ہم دیکھتے ہیں اس کی بیش پر وہ calculate کرتا ہے manage کرتا ہے پروگرام لکھتے ہیں یہ میں آپ کو پہلے بتایا ہوگا اس کے بعد اس کی types ہیں types اس کی بہت ساری ہیں لیکن میں ساری فیر نہیں کروں گا ویڈیو کافی لنبی ہو جائے گی تو سب سے پہلے اس کی type ہے ms windows windows linux mac وغیرہ آتے ہیں unix ہوتا ہے android 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 ios یہ موبائل بغانوں کے لیے ہوتی ہے use اور یہ لیپ ٹوپ میں آ جاتا کہ آپ جانتے ہیں یہ تین جو ہیں موبائل بغانوں کے لیے ہوتا ہے باقی یہ موبائل بغانوں کے لیے ہوتی ہے سب سے پہلے تو windows ہیں جو کہ زیادہ ترمیوز کرتے ہیں زیادہ لوگ لوگ انسٹال کی ہوئی ہے باقی linux اور mac تو میری خاصی نہیں ہے یہ ہے نہیں آئی آیا ہے تو یہ کمی لوگوں نے انسٹال کی ہوگا پر آیا ہے اس کے بعد انٹروئید ہا ہے موبائل ویس مسٹر موبائل اپریٹی سسٹر م ہے اور ڈسٹیبیٹی اپریٹی سسٹر م ہے اور ٹائم شیریں اپریٹی سسٹر م ہے اس کے بعد میں اس کے بعد ہر آیا ہے اس سارے اس کی ٹائپس ہی آپ کو بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو بتانے چیز جو بتانے والی میں خوبی بتاؤں گا ایم ایس جو ہے پار ہوئی ایس ہے جو بتانے لئے چیز ہے وہ ہی ہے کہ نیٹورک اپریٹی سٹم ریل ٹائم اپریٹی سٹم یعنی کہ اس میں جو شکن پونٹ والا ہے ہمارا ٹائل جو اس کی بیچ اپریٹی سٹم بیچ اپریٹی سٹم میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم سیم ٹاسک میں مہمین مہمینے بڑھتے ہیں ایڈوکیشن کے لئے تاکہ وہ ایسیگوٹ ہو سکے وہ کس طرح ہوں گے جب پچھلا ٹاک پر فارم ہوگا تو پھرؤیا جkit پسپوم ہو سکے ہر اگر پچھلا ٹاکہ آپ کا جانتا ہے اس طرح چلتا ہے اس ٹاکے لئے اس کو تو جائے ہیں اس کو کن پہ подготовMag lumière اگر ٹاکہ 치� طرف ہichteوں گے آپ کو جتنے گے تو ہر اگر خطے ہوگا عقلا تھے ہم میں اگر حال جاگرہ دیکھنا وقت کن پر چھنا پہJulی پنی آیا ہوگا وہ نایلے ہیں جیسے ہے ہم่یں اندفین mortalی ٹاسکنگ ہوتا ہے multiplying ملٹی پروگراممی میں ہوتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ ٹاسک فارم کرنے کے لیے ڈیفرنٹ اس میں ڈیفرنٹ ٹاسک فارم کرتے ہیں ملٹی پروگراممی میں ہے لیکن وہ زیادہ ویڈ نہیں کرتا وہ ایک کے بعد دوسرا فوران بیشت کر دیتا ہے پورا اس کی طرح ہم نے کام کرتا اور اس کو ملٹی پروگراممیں کیا اگر اس میں سوچنگ کرتا جاتا وہ ایک موسیٰم بلکھو بھی رسپنگ کرتا کہ ایک ٹارٹ فرم ہوگا تمہیں دوسرا رسکر ہوگا اس میں وہ سوچنگ کرتا رہتا جیسے ہمیں ٹارٹ کھول رہا تو وہ دوسرا بھی اگر سکر ہو جیسے کا ٹارٹ کھول رہا ہے اپلیٹنگ ملٹی پرگرامی کا جیسے کہ ہم اپنے لیپوں میں کوئی بھی جیسے ہمیں کمپائلر کھول لیا دیف سی روز کا ہمارے دیف انسٹال ہو رہا تو وہ دونوں ڈیوائیڈ اپنا ورک ڈیوائیڈ کر دے گا ڈاونڈلوڈ کر دے گا ڈاونڈلوڈ کر دے گا ڈاونڈلوڈ کر دے گا ڈاونڈلوڈ کر دے گا دونوں سا لے گا چلے گا ٹارٹ کھو میں ایسے سوچنگ ہو جیسے رہتی ہے ٹیم شیرنگ آپ نے سٹم ہوتا ہے اس میں امپورٹ دیتے ہیں اور اس کے ایسے ٹارٹ کی طور پر ہمیں مدد کی جاتی ہے اس کے بردی ریل ٹائم اوپرنی سٹم ہے ریل ٹائم اپرنی سٹم میں ڈیلن ہوتی ہے کہ آپ نے اسے وقت کے دوران ٹاسک پہ پروم کرنا ہے تو وہ ہمیں کرنا پڑتا کرنے ہی کریں گے تفریل مشکل ہوتی ہے اس میں بینکلے سوفٹ ویٹر ڈیسٹی بیشن ہے جو ہمارے ایمپورنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ میں نے لکھا ہو آسپر کہ اوپرنی سٹم جو ہے وہ شوٹ ویٹ ہے جو مینج کرتا ہے بہت سارے چیزوں کو ہارڈویر سوفٹر کے وسائل کو اور یوزر کی جو مشکلہ کو کامل کرتا ہے کافی ارد تک یہاں میں لکھا بھی ہوئے سوفٹر ہارڈویر کے سورٹس اگرار کو یہ مینج کرتا ہے اس کی میں آپ پیچھر دکھاتا ہوں سمجھ سیکھیں گے یہ دیکھتے ہیں یوزر یعنی کی اگر یہ نہیں ہوتا ہمیں کمال لکھنے پڑے کے لیے اسے بچنے کے لیے بہتری سکتے ہیں کہ ہم اپریٹی سٹرم آل کمیٹر میں ہونا چاہیے ہیں اور یہ ہارڈویر سی پیو ریم اینپورٹ پڑھ سکتے ہیں کچھ بھلا سکتا ہے تو ہی سیمپل تھا انٹروڈکشن تھا تو مجھے اس ویڈیو کو بار میں روپ تائیے گا اور پھر دو تک ساتھ روپ شیئر کیجئے گا اگر آپ اس چینل پر نیو آرد سے چینل سرائب کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ذروب تائی گا کہ مجھے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تو ملتی نیس ویڈیو میں اوکے بھائے اللہ حافظ